بسم اللہ الرحیم پیارے بچوں کل ہم نے واو کی آواز سیکھ لی تھی اور اسے متعلقہ جملے کچھ پڑھے تھے آج کی کلاس میں بھی ہم واو کی آواز سے جو مزید جملے آپ کی کتاب میں لکھے ہیں وہ ہم پڑھیں گے کافی سارے جملے ہیں اس میں سے آدھے ہم آج پڑھیں گے اور آدھے ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے آدھے ہم یہاں تک پڑھیں گے ٹھیک ہے یاور نے مور کو مارا یہاں تک آدھے ہو جاتے ہیں یہ نہیں کودہ تک پڑھیں گے آج ٹھیک ہے کہاں تک پڑھیں گے کودہ چلیے میں پڑھا رہا ہوں آپ پڑھئے میم واؤ مور اے ساکین مور شاباز جھے واؤ جھول آملی فلا جھولا مور جھولا میرے ساتھ ساتھ پڑھیں آپ پیچھے پیچھے پھر آپ کو اچھا سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے آج کا سبق صرف یہاں تک ہوگا کودہ تک چلیے ہجے لگا کے میں پڑھا رہا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھیں گے واؤ رے ور دال چھوٹیے دی وردی پے ہے پے نونواونو پہنو وردی پہنو علف واؤ رے ساکین اور علف سین اس کافو کو اسکو لام ساکین اسکول کافو کو اسکول کو جی ملیف جا ہمزہ واؤ جاؤ وردی پہنو اور اسکول کو جاؤ ٹھیک ہے حیل فارس رس حارس کافو کو حارس کو بے پیش بول عمل افلا بلا ہمزہ واؤ بلاو حارس کو بلاو یہ ہے یہ میمیے میرے لفرا میرا جھے واؤ جھول عمل افلا جھولا ہے بڑیے ہیں یہ میرا جھولا ہے ٹھیک ہے میمباؤ مور اے ساکین مور کافو کو مور کو دام بڑیے لے گاف یہ لفیا گیا مور کو لے گیا چے واؤ چور اے ساکین چور مور کو لے گیا چور چھے تے چھت سین بڑیے سے چھت سے کافو کو ننسا کن کون کافو کو دال لفدہ کودہ چھت سے کون کودہ ٹھیک ہے اب رامہ پڑھیں گے سب بچے میرے ساتھ وردی پہنو اور اسکول کو جاؤ حارس کو بلاؤ یہ میرا جھولا ہے مور مور کو لے گیا چور چھت سے کون کودہ ٹھیک ہے دوبارہ پڑھئے وردی پہنو وردی پہنو اور اسکول کو جاؤ حارس کو بلاؤ یہ میرا جھولا ہے مور کو لے گیا چور چھت سے کون کودہ چھت چھت دوبارہ پڑھئے وردی پہنو اور اسکول کو جاؤ حارس کو بلاؤ یہ میرا جھولا ہے مور کو لے گیا چور چھت 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 کون کودہ پھر پڑھئے وردی پہنو اور اسکول کو جاؤ شاہ باش حارس کو بلاؤ شاہ باش یہ میرا جھولا ہے شاہ مور کو لے گیا چور شاہ باش چھت سے کون کودہ ٹھیک ہے پیارے بچوں اب آپ اپنی کاپی نکال لیے اور کاپی نکال کر یہ سارے سبق کو لکھئے پڑھ پڑھ کے جیسے آپ لکھیں گے وردی تو ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجی وردی کو اور پھر کاپی کے اندر لکھی بغیر دیکھ ایک دفعہ پورا لفظ سہی سے دیکھ لیں اور پھر جب لکھ لکھنے بیٹھے ہیں تو پورا وردی لکھ پھر آپ دوسرا لفظ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور پڑھ پڑھ کر لکھیں گے یعنی جو لفظ آپ کاپی میں لکھ لیں گے پورا پھر پڑھ پڑھ کر لکھتے ہیں ان کو پھر لکھ 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 اللہ حافظ